بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکنسین آج جمعیرات چودہ ستمبر اور آنے والے مزید چھ سے سات روز کے دوران ملک پھر کا موسم کیسا رہے گا اور گرمی کی موجودہ شدید لہر کے بعد ملک زیادہ تر علاقوں میں شروع ہونے والی توفانی موصلہ دھار بارشوں اور تھنڈی ہواوں کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ محکمہ مصمیات کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق آج جمعیرات چودہ ستمبر کے روز بھی ملک زیادہ تر علاقوں میں تیز سوپ خوشک اور گرم موسم کا سلسلات جاری رہے گا کشمیر گگہ بلتستان بالائی خبر پختنخان ناروال سیالکوٹ مری رولپنڈی اسلام باسمیت شمال مشرقی پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ بارش کا امکان موجود تحمید الورز اب سے صرف چوبیس گھنٹوں بعد یعنی آنے والے اڈتالی سے بہتر گھنٹوں میں پندرہ سولہ سترہ ستمبر سے مغربی اور مونسون بارشوں کے باقاعدہ لمبے سلسلے ملک بالائی شمالی علاقوں سے شروع ہوں گے جو اٹھارہ انیس سب بیس ستمبر تک ملک مختلف علاقوں میں پھیل جائیں گے اور وقفے وقفے سے انتیس ستیس ستمبر تک جاری رہیں گے اس دوران کشمیر گگہ بلتستان پشاور دیر چترال سوات اپٹاباد مردان سوابی حریپور بنو ڈیرہ اسماعیل خان سمیت صبح خبر پختنخا کے زیادہ تر اسلام لاہور مری رون پنی اسلامباد خطہ پٹھوار اٹک جہلم جکوال ناروال سیالکوٹ گشنو والا گجرات منی بہودین حافظہ باد میاں والی سرگودہ فیصل آباد ننکانہ صاحب صاحب وال پاک پتن اقارہ قصور سمیت صبح پنجاب کے زیادہ تر بالائی وسطی اسلام میں لیا بھکر ملتان ڈی جی خان بہاول نگر بہاول پڑھویاں سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں جبکہ کراچی سکھر لارکانہ جیکباباد بدین تھٹھا تھرپارکر حیدر آباد نواب شاہ سمیت صبح سندھ کے بہت سارے اسلامیں اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے گرہ چمک تیزمام اور آنڈی کے ساتھ بارش شب کے بعض علاقوں میں مصلہ دھار بارش اور اولے پڑھنے کے امکانات بھی ہیں انشاءاللہ پندرہ اس نمبر کے بعد بادلوں تھنڈی ہواوں اور بارشوں کے باعث ملک پر میں جاری موجودہ گرمی کے لحیر ختم ہو جائے گی اور موسم خوشکواہ رہنے کے امکانات ہیں